موسیقی 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 ایسا ہے کیونکہ 5 ملین سے زیادہ ٹیک ہے بلکو ٹیک ہے یعنی یہ ہائیسٹ پاکستان کے انترہ ٹیکس پیر ہوتا ہے وہ 5 ملین سے اباؤ گیا ہے وہ 35,000 پرسن ہے 1.1 ملین ٹیکس پیر میں 2.2 ملین کی آبادی 220 ملین کی آبادی میں 35,000 پرسن ہے جی جی بلکو ٹیک ہے اب وہ جو لیمٹ تھی پہلے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں سے کر دیا ہے کہ 1.2 ملین کی زمشہ ہے بلکو ٹیک ہے سب سے ملین نے اندازہ گیا ہے کہ یہ ہم لیمٹ کرتے ہیں تو بہت ستا ہے کہ سیڑیٹ کے آج وہ ساڑھے تین لاکھ ٹیکس رٹن ہے وہ فائل نہیں ہو بلکو ٹیک ہے تو وہ ساڑھے تین لاکھ سے سات لاکھ کے درمیان جو ٹیکس پیر ہے وہ ساڑھے ٹیکس بھی فائل نہیں ہوتی بلکو ٹیک ہے انہوں نے پھر واپس آئے اور اس کی اندر جو ہے ایک منمم ٹیکس رٹن ہے اسی طرح دیکھیں اگر جو شخص سپلائر اور گوٹس ہے انہوں نے انہوں کو سرویسی نیٹر کر رہا ہے انہوں کو ایسی پیشن ہوں کونٹریکٹ کر رہا ہے اس کا بدوری ٹیکس نہیں کمی جی جی بلکو اگر ایک سرویس پروائیڈر ہے اس کا پہلے ٹیکس دس پر کٹتا تھا ایک نوم کارپٹ سیکٹر کا آج آج وہ دس پر کٹ رہا ہے ہونا تو یہ چیئے تھا کہ اگر آپ نے انکرم کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ کم کیا ہے تو اس کا جو ایڈوانس ٹیکس ہے پہلے ٹیکس ہے اس کو بھی جانتے ہیں وہ تو ملہ صاحب وہ پنجاب میں ابنوں تھارٹین شاہدی آرہوں کو نیٹ میں لانے کی سولہ فیصے سے پوانچ فیصے ان کا ٹیکس کیا اب اس بجٹ میں جو انہوں نے اعلان کیا جو اچھے کمشن ہوں دس دار روپے سے بیس دار روپے جمعات کروائیں گے انگرمیس میں تو اس سے کوئی اوپر لنک لے گا ریڈ کارٹ کوئی ٹرانزیشن کرتے ہیں اس کے اوپر لڑی ٹیکس لگا دیا گیا ہے کیش ریڈرال کا ٹیکس جو آئے بڑا ہی عجیب سال انہوں نے ایک کونسپ دیا تھا بینکی ٹرانزیشن کا وہ سٹل وہی کا وہی ہیں اور اس کا ریڈ ٹوائی بلکل ایسی بلکل ٹھیک ہے یہ جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں بلکل ایسی ہی ہے کہ یہ ایک طرح وہ کہہ رہے ہیں ہم ایف ٹی آر کو ختم کرنا جاتے ہیں کوئی جو ابھی خیل صورت باتے کی کہ پالیسی بناتے ہوئے سوچا ہی جا رہا کیا ہے ہمارے ہی ہار جو جینے پہ مرنے پہ ہوا سانس لینے پہ جب تک لام پرام پالیسیاں نہیں ہوں گی تو کوئی ممکن نہیں ہے پالیسیاں ریشنل نہیں ہیں کوئی بات سوچتے نہیں ہیں ایسے ایسے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں ایک شخص جو ہے وہ ہر ملک صاحب جیسے پہلے ہمارے یہ کہتے ہیں مسلم لیبنون جو حکومت ہے یہ تاجروں کی حکومت ہے اور ہمارے تاجر دو سال سے سرا پہت جا جائے بینکوں ٹرانزیکشن پہ پھر ٹیکس ختم کیا جائے اب اس کو بالکل زیرو پوائنٹ فور پہ اس کو فکس کر دیا گیا ہے پھر حکومات کی جو یہ تاریخی وہ کہتے ہیں ہم نے بجٹ بیس کیا ہے پھر افان کیلئے کیا رکھا ہے عام جس میں طلبہ بھی آتے ہیں عام بندہ بھی آتے ہیں پینشن والے بھی آتے ہیں جن کا روزگاری بینکوں سے ان سے چلتا ہے تو ان کے لئے تو فکوس آتا نہ ہوگا ایوبی صاحب ایوبی صاحب فائلر اور نون فائلر یہ اس قوم کے ساتھ ایک مذاب دو رہے ہیں بلکو ٹھیک ہے صرف اور صرف کیا ہے کہ اہمیہ کے لوگ اپنے سر کا بوجھ اتار سے کسی اور کے سر پہ یہ بوجھ رکھنے کا ایک فائلر اور نون فائلر کی سکیم بند ہے بلکو ٹھیک ہے ایک ایسے میں ساتھی ہے موبائلوں پر تین دنوں میں فائلر بنی بلکو ٹھیک ہے ایک میں مینا ذہن بیٹھا میں نے کہا اسے پوچھو تو صحیح کہ میں یہ تین دن میں فائلر بنائے بلکو ٹیس میں اس کی مثال اس طرح میں ذہن میں آئی کہ میں نے ایک کمپنی نہیں ٹریننگ ریٹیس میں نے اس کا سی او اپنے بیٹے کو لگایا اس کے نام ایک نیا ایٹی ایم کیا وہ بچوں نے اب وہ ٹریننگ اس میں کر رہے ہیں بلکو ٹھیک ہے ان کا نون فائلر کا ٹیکس کٹ جاتا ہے بلکو ٹھیک ہے وہ مجھے روز چیزتے ہیں کہ جی آپ اتنے بڑے ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں آپ ہمیں فائلر نہیں کر سکتے ہیں جی جی ٹھیک ہے میں نے کہا کہ جب تک پورا سال ختم نہیں ہوگا اور تمہاری ریٹرن نہیں جائے گی اس کے بعد تم فائلر بنو گے بلکو ٹھیک ہے پھر یہ پورا سال ایسی چلے گا آپ مجھے بتائیں یہ فائلر اور نون فائلر دریافت کرنے والے بندے نے اس انٹروننگ پیریٹ کی پلاننگ کام کی سر وہ پچھلے سال میں حکومت نے ایک علام کیا تھا تمام سی ایسی جو ہولڈر ہیں وہ انٹین ہولڈر ہیں لیکن اوپر آت تک عمل تو نہیں ہوا کوئی بھی ایک بندہ بھی نہیں اس پہ انٹین ہولڈر نہیں بنا دیکھیں یہ روز میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مطا نیا بزنس مین ہوگا وہ فائلر کی کٹیگری میں آیا بلکو ٹھیک ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے لیکن پتہ کمپنی بناتا ہے اور وہ فائل ایڈرین ایسیو ہونے کے بعد فائلر کیٹیگری میں نہیں ہوتا اور جس سال یعنی پچھلے سال کی ریٹرن جس وقت وہ اکزیسٹ ہی نہیں کرتا تھا کمپنی ایڈرین آپ کو ریٹرن فائل کرے گا تو وہ فائلر بنے گا اب یہی میں بتا رہا بکا ایٹی ایڈر لسٹ میں اسی وقت نام آئے گا میں نے جناب اس ایس ایم ایس والے صاحب کو فون کیا میں نے کہا پتا کروں شاہد میں پچھے سال سے ٹیکس کنسرٹنسی ہے مجھے پتا نہیں شاہد بچوں کا مسئلہ لو میں نے فون پہ پوچھا میں کہ جناب میں فائدہ بننا چاہتا ہوں تو اس کی کیا رکھوئرمٹ ہے وہ کہتا جی آپ تین ازا رویہ دیں گے اپنا شرافتی کارٹ دیں گے یہ کہاں ترول ہے یاد انہوں نے کہا جناب میں آپ کی پچھلے سال کی ریٹرن فائد کروں گا نل کی اگلے ہفتے فائدہ بنے گے پچھلے سال تو میرا بسنس ہی نہیں اگزیسٹ کرتا تھا تو آپ میرے کس چیز کی ریٹرن کریں گے اگلے ہفتے فائدہ بنے گے حارم نے بتایا کہ انٹرونی کریٹ کے لیے دکھایا ہے کہ وہ خود ہی فائدہ ہو جائے گا یاد یہ اہلی آر والوں کو کون سمٹ آئے گا مدد کی جس بندے نے انٹی ایم دیا ہے وہ پبلے جوم تک اس کا نام فائلرز پلسٹ امانا چاہیے اب ایک بندہ جس کی بتولڈنگ ہو نہیں ہے سوٹ دس پرسنٹ نون فائلر ہونے کی وجہ سے اس کی بتولڈنگ ہو رہی چودہ پرسنٹ وہ تو پورے سال میں اس کا بیڑا ضرق ہو گیا پھر آپ کیا قانون بناتے ہیں جب اگلے سال تم بیٹرن فائل کروگے جو پہلے فائلر ڈیٹ پہ چل دی گئے وہ آپ کو تاہ سے فائل رفاند دینے پر لوگ ہیں وہ جیسے دیتے ہیں وہ اس پروگرام میں بیٹھے نہیں بتایا جائے نیم صاحب آپ جو فردر ٹیکس دو فیصد سے بڑھا کر تین فیصد کر دیا گیا ہے وہ اس نے کوئی ریلیف عوام کے لیے کو آپ دیکھتے ہیں جیسے بہت اچھا چیسٹن کیا آپ نے پر پر ٹیکس نوڑاوٹ ان کی پیشی پالوسیلی کے زیادہ لوگ رجسٹر ہو جائیں سیلس ٹیکس میں آہ تاکریلی ڈاکمنٹیشن اور پراکپ ہو جائے جی جی اس کے ساتھ میں آج کی توجہو ان کا جو رجسٹریشن پروسیجور آپ صرف برانا چاہتا ہوں جی جی اگر آپ رجسٹرشن پروسس کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ سیلس ٹیکس میں رجسٹر ہونے کے اہل ہیں جی جی اگر کوئی منفیکچرر ہے تو وہ بندہ رجسٹر ہوگا جو کارٹن انڈسٹری سے اوپر کا بندہ ہوگا منفیکچرر ہوگا اب انہوں نے کارٹن انڈسٹری کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ کون سا منفیکچرر کارٹن انڈسٹری میں فال کرے گا جس کی اینور ٹرن آور ایک کروڑ پیس سے زیادہ کی ہوگی سر اور جس کا یوٹیلٹی بیز وہ آٹھ لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ کی ہوگی سر دیکھیں جساں میں نے پہلے شیئر کیا تھا کہ آپ نے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیٹ کرنا ہے گورمنٹ کی ڈیوٹی ہے میں بزنس کر رہا ہوں اور میرا بزنس رن ہی ایسے کرے گا کہ جب میں اپنے بائر اپنا جو میرا بائر ہے میں اس کے ساتھ پراپر ڈاکومنٹیشن کروں اور اس کو سیس ٹیکس نوائز میں ایشو کر سکھوں تو ایپ بی آن نے تو مجھے روک دیا اس نے پبندی لگا دی اور ایک سائٹ پہ انہوں نے میرا ٹیکس بھی بڑھا دیا تھری پرسنٹ کر دیا تو میری منفیکچرین کاسٹ کو گورمنٹ نے خود اپنے ہاتھوں سے بڑھا دی تو میرا بزنس کیسے پرموٹ ہوگا تھری پرسنٹ ٹیکس ان کو لگانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے تاکہ میکسیم لوگ آ جائیں لیکن سائج انہوں نے بیریر لگایا ہوا ہے کہ بھئی یہ بندہ نہیں آ سکتا تو بھئی پھر اس کا سلوشن ان کے پاس کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو قدگ ہے نا اس کو اوپن کریں بینیفٹس دیں کہ یہ بندے کارٹن انڈسٹری میں ہیں ان کو سیل ٹیکس سے چھوٹ ہے لیکن اگر کوئی بندہ اپنے بزنس قرآن کرنا چاہتا ہے سیل ٹیکس میں ریجسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ تو پھر اس کو یہ allow بھی کریں ان کو permission دیں چونکہ آپ دیکھیں شروع میں جس طرح خائصہ نے پہلے کہا کہ آپ بزنس سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی کیسے assess کریں گے کہ میرا بزنس آفٹر ایئر ٹین میڈین سے بڑھ جائے گا یا کم ہوگا یہ تو آفٹر ایئر پتا چلے گا اور آج اگر میں بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں اور ایک بیریر آپ نے لگا دی ہے تو میرا بزنس پھلے پھولے گا کیسے اور اگر آفٹر ایئر میری ٹرن اوبر ٹین میڈین سے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہی لوگ کہیں گے کہ آپ liable to be registered ہیں لہٰذا آپ اس پہ سیل ٹیکس پر کریں خواہصہ بلکہ ٹھیک ہے تو پھر اس کا solution کے پاس کیا ہے یہ وہ لکونہ سے ہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کارٹر انڈسٹری کی definition ہے میں چاہتا ہوں اس میں ترمیم کی جائے اور جو بندہ خود سے سیل ٹیکس میں registered ہونا چاہتا ہے اس کو یہ encourage کریں اس کو welcome کریں تاکہ اس کا business flourish ہو سکے اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو بندہ additional 3% pay کرے گا جو کہ non-registable ہے وہ اس کی turn ہوگا پورا پورا ٹیکس وہ جمع کروا گئے گومنٹ کے خزانے میں اس کی cost reduce ہوگی اور market میں وہ competition میں آسکے گا اپنی product کو بڑا سکے گا مالکہ روم صاحب ہمارے عوام جانا چاہتے ہیں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے کیوں میں چھوٹ دی گئی ہے اور کیا سمجھتے ہیں کونسے سیکٹر ایسے ہیں جو برو کریں گے یا کونسے ایسے سیکٹر ہیں جو پھر زبان سبید ہو جائیں گے دیکھیں صاحب بات یہ ہے کہ جانتا ہوں باہت کریں کونسے سیکٹر ہیں جو کہ flourish کریں جی جی تو ان کے major change کوئی نہیں ہے ایکسیشن رجیم ہے تو اس لیے مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی major change آئے گی جو اس economy بھی state of affairs سے گزر رہی ہے جی جی اسی طرح سے چلے گا بلکو ٹھیک ہے سیکٹر یہ ہے کہ لیکن اور آپ کے امیسٹی آ رہی ہے جی جی امیسٹی آنے سے اگر سیکٹرہ تیل پڑتی ہے تو ایک economy کے اندر ایک پیسہ inject ہوگا بلکو ٹھیک ہے بہت زیادہ تو ایک یہ ہے دوسری طرح ہمارے طرف سے کہا گیا ہے جی جی کہ پانچ صاحب کی یہ جو بلکو ٹھیک ہے جو پراپر لی یوٹ نہیں ہو اور economy کے اندر وہ یوں زہر نشرو بجے میرا مقصد ہی ہے وہ ایسے ٹیکس ایسے کاموانی نے آپ کی بجن میں دیئے گیا ہے جو بلکو ٹھیک کو کنٹرول کرنے کے لیے اگلے سالوں میں فیدہ مان صاحبت دیکھیں اس میں جیسے کہا گیا کہ آپ کی فارل رہیٹس ہے آپ پہ جب مغارک نہیں اسے بہائیں گے دیکھ تو بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے اس کے بعد جو بارن ایسرٹس ہیں جی جی ان کو ایک کوئی گریہ سٹاسکی کی کنٹرول کرنے کے لیے جی جی یہ کیونکو ٹھیک ہے میں جیسے انہوں نے 134 کٹیز پر ساتھ اگرمٹ کیا ہے بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے تو پھر یہ ہے کہ بینکوں کو آثورٹی دی گئی ہے وہاں کو تنازشن اس کو کنٹرول کریں گے جی جی ایسی چیزیں نہیں ڈالی گئی ہیں اس کو کافی اسٹرٹ قسم کی ہیں جس میں کہ لوگ کے لیے ہونا ہی ہے کہ وہ اسے امیسٹی کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو پرپل نہیں کریں جی جی لوگ اس کے بارے کافی فیرز ہیں بلکو ٹھیک ہے 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 ناظرین چھوٹا سا کمرشل بلکو ٹھیک ہے